السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سے پہریئے سے ہیں ہم بھی ہم بھی آپ سے دعوں سے پہلے پہریئے تھے دیکھیں آج یہ میں آپ کو منی پلانٹ یہ ہمارا گولڈن منی پلانٹ ہے اسی گولڈن پوتھوس کہتے ہیں یعنی یورپ بغیرہ میں تو اسی پوتھوس پہا جاتے ہیں اور ہم منی پلانٹ کے نام سے یہاں یہ مشہور ہیں تو یہ گولڈن کلر اس کا یہ دیکھیں آپ اس کے لیوز ماشاءاللہ اور آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جو منی پلانٹ ہوتی ہے اس کے چھوٹے لیوز ہوتے ہیں تو یہ برائیٹی کچھ اور ہے اور وہ برائیٹی کچھ اور ہے یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج آپ یہ کھلیر دیں یہ وہی برائیٹی ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے مگر یہ گولڈن ہے اور وہ جو ہے وہ گرین والی ہیں سمپل والی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی کیئر کیسے کر رہے ہیں یہ کیسے یہ اتنے بگ لیوز ہو گئے یہ دیکھیں آپ ذرا ماشاءاللہ یہ کیسے ہو گئے اس کی کلر دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی ویلگیشن اور دیکھیں اس کا سائز یہ تقریباً میں نے ونٹرز میں گروہ کی تھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ لگائے تھے ونٹرز میں تو اب ماشاءاللہ تو یہ کیسے ہوئے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا دیکھیں یہ موہی بارہ انچ کی پورٹ میں لگا گئے کوئی ایسا بڑا پورٹ بھی نہیں بنے لیا ہوا اور بس میں اس کی کیا کرتی ہوں اب دیکھیں جب میں نے یہ کٹنگ لگائی تھی تو ہم نے اس پہ یہ سٹک لگائی تھی آپ کو شاید میں دکھا سکوں یہ دیکھیں میں ادھر سے دکھاتی ہوں یہ جو ہے ہم نے یہ سٹک لگائی تھی اس پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے جیسے میں نے یہ لگائی تو اس کی بلکلی سمال ہی لیپس تھے یہ دیکھیں سمال لیپس تھے یہ آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی جو سٹم ہے وہ بھی کتنی تھن ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے اب جب میں نے یہ مو سٹک لگائی تو اس کی اوپر اس کی جو روٹس نکلتی نا یہ روٹس ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی خوراٹ اس سٹک میں سے لینا شروع کر دیں اس میں کیا ہے کوکو پوائر جو ہوتا ہے کوکو نٹ وہ لے کے ہم نے اوپر یہ نیٹ والا جو ہے یہ جالی ہی ہم نے لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہاں اب یہ اوپر جیسے جیسے گئی اس کو اچھا یعنی یہ خوراٹ ملتی گئی اور اس کی سٹم باشاللہ کتنے ٹھیک ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ادھر سے یہ آپ چیکھ کریں اس کی اب یہ دیکھیں اپنی یہ جو ایریہ ڈوپس ہے نا یہ ہے ادھر سے یہ خوراٹ لے گئی ہے یہ موز ٹھیک اس کو میں ہر وقت تقریباً تقریباً ہر وقت یا دن میں دو مٹوہ دلاؤتیں پائپ لیا یا شاور لیا ہم نے اس کو میں گیلا رکھتی ہوں گیلا ٹھیک ہے پھر یہ ڈرائم ہو جاتا ہے پھر اس کو گیلا کر دیتی ہوں آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ میں نے بالکل جو ہمارا پانی ہے پائپ اس کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے اس کو ویٹ کر دیتی ہوں جب بھی کام کیا اس کے اوپر بھی مسٹنگ کر دیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اس کو میں فرٹیلائزر میں کیا دیتی ہوں وہ میں آپ کو اس کا سیکرٹ بتا دیتی ٹھیک ہے میں کچھ نہیں چھپاتی اب دیکھیں آپ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایلویرا جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے تو ہے ہی مفید مائی سکن کے لیے ہماری باڈی کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم ایلویرا یوز کرتے ہیں تو ایلویرا کے جتنے لیز ہوتے ہیں دیکھیں میں اس میں ڈال دیتی ہوں منی پلانٹ میں اور اس کا جل بھی نکال کے اس کا جل بھی نکال کے اس کا جل بھی نکال کے اس کا جل نکال کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں پانی میں مکس کیا میں نے اس کا جل اور اس میں ڈال دیا اس کے سfrontے والے یہجل ایلویڈا جیل میں goesそうだ ایلویڈا جیل نکال، اسے کپڑے کے ساتھ ایک سکنید هوئر کو اسے جشگا کی کردی ف acute جیل کے ساتھ وہ کیوں یہ جو ایریل روٹس ہیں یہ اپنی خوراق اس میں سے لیتے ہیں اس پک میں سے لیتے ہیں اب ان کو دبل خوراق مل جاتی ہے تو یہ دبل سائز ہو جاتا ہے ایک ایدھر جڑ میں سے ملتی ہے اس کو روٹس میں سے ملتی ہے اور اوپر سے یہ جو ایریل روٹس نکلی ہیں ایدھر سے ہر روٹس میں سے کتنی پرسنٹ اس کو خوراق مل رہی ہے ماشاءاللہ اور وہ بھی اس کی فیورٹ کیا ہے اس کی فیورٹ ایلویرا جیل اس کے ساتھ پتوں میں شائننگ آ جاتی ہے یہ دیکھیں اللہ فاغ نے کوئی چیز بھی فائدہ پیدا نہیں اس لئے جائے بس ہمیں اکل مندی یہی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں جانیں کہ کس چیز میں کتنا فائدہ ہے اور یہ جو لیوز ہوتے ہیں جب میں یوز کر لے لیوز بھی میں اس میں اور یہ کمپوز ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ جو لیوز ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی ایسے دیکھیں اس کی جو آہ سوائل ہیں وہ بھی کتنی ویلڈ رین ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رکتا چاہے جتنے بھی بارش ہو جائے اس میں پانی نہیں رکتا بلکل بھی اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہے اس کے بھی میں چند دانے ڈال لیتی ہوں یہ ہے ڈی اے پی ٹھیک ہے یہ تقریباً بارہ انچ کا پوٹ ہوگا ہمارا ٹھیک ہے بارہ انچ کا پوٹ ہے تو اس کے اندر تقریباً بارہ ہی دانے تقریباً کوئی نہیں ایک دو زیادہ کم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں یہ ہمیں اس میں ایسے تقریباً پندرہ دن کے بعد ڈال دینا ہے صرف اتنا سا ٹھیک ہے پھر اس کو گھڑائی کر دیں ایسے گھڑائی کی اور وارٹنگ میں کر چکی ہوں اس کی ورنہ میں ابھی وارٹنگ بھی کر دیتی ہے ابھی میں نے کر دیتی وارٹنگ جب بھی در سفائی کی تو آپ یہ دیکھیں آپ کو بھی فرڈیلائز ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پندرہ دن کے لئے اور وہاں بس آپ نے اپنے بھی گھر میں اسی طرح یہ موسٹک لگا کے اپنے بنی پلانٹ کو جتنا بھی چھوٹا سائز ہے آپ کے گھر میں اس پہ ہی سب سے پہلے جو ہے مٹی اس کی کیا سے تیار کرنی ہے ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت اور ایک حصہ گوبر کی خواب یا پھر کمپوسٹ کچن ویسٹ جو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تین یہ انگریڈینس آپ نے لینے ہیں اور اس میں آپ نے یہ موسٹک لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ناریل کا جو بھاس کو تیبو لگا کے آپ نے موسٹک لگا دینی ہے اور اور آپ دیکھیں پھر آپ کے بھی جو منی پلانٹ کے لیوز ہوں گے انشاءاللہ وہ اسی طرح برک سائز میں ہوں گے انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بنائیں گے نا آپ بنائیں اٹھیں پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ میں چاہتے ہوں کہ آپ کا بھی دھر اسی طرح یعنی کریویٹیویٹی سے آپ کی تو آپ کا بھی دھر اسی طرح خوبصورت گارڈن کر جائیں میں یہ ہی چاہتے ہیں اور ٹیم آپ سبسکرائب کیجئے گا پلیز اور اس ویڈیو کو زہدہ سے زہدہ شیئر کریں دیکھیں بتا نہیں کتنے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بگ لیو کی برائیٹی ملنے چاہے حالانکہ یہ وہی برائیٹی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو شورٹی دیکھیں یہ وہی برائیٹی ہے یہ کوئی خاص برائیٹی نہیں ہوتی بگ لیو کی آپ نے صرف جس نے بھی اس والی یہ والی کیئر کر لی جو میں نے بتائی ہے انشاءاللہ اس کی منی پلانٹ اس سے بھی اچھی ہو جائے گی شاید آپ اس سے بھی اچھی کیئر کر سکیں اوکے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پلیس اور کمنٹس جمدی جلدی آنے چاہیے آپ کی ٹھیک ہے میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتی ہوں اور آپ کے لیے ہر وقت دعا دو رہتی ہوں اوکے آپ کی مجھے دعاوں میں آپ اسیاء کریں ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ روح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی